بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ریسن پاسٹ میں دو بہت بڑے واقعات ہوئے ایک عرش شریف کا مرڈر بہت بڑا واقعہ تھا ویری انفورچنیٹ اور دوسرا واقعہ وہ بھی بڑا انفورچنیٹ کہ عمران حان صاحب کے اوپر قاددانہ حملہ ہوا لیکن اللہ کا شکر کہ عمران حان صاحب آلدو زخمی ہوئے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بج گئی اور بھی لوگ زخمی ہوئے لیکن ایک پی ٹی آئی کے وہاں پہ سپورٹر ایسے تھے معظم جن کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس لحاظ سے دو بڑے واقعات ہوئے اور ان دو واقعات کے اوپر ظاہر ہے ایک تو چونکہ پاکستان کی جیوریسکشن سے باہر تھا کینیا میں ہوا لیکن اینیا او اس واقعے کے مطلق بھی اور دوسرا جو پاکستان کے اندر واقعہ ہوا عمران حان صاحب کے اوپر جو قاددانہ حملہ ہوا اس کی اوپر اس طریقے سے کچھ ڈیولپنٹس ہوئیں کہ جی ایک ڈوین سی آپ کو نظر آتی ہے فرض کریں کہ حکومت کا اگر یا اسٹیبلشمنٹ کا ویو پوائنٹ دیکھیں تو وہ کچھ اور ہے اور اگر آپ دوسری سائٹ کی اوپر دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئے کا یا عمران حان صاحب کا وہ ویو پوائنٹ آپ کو ڈیفرنٹ لگتا ہے تو اس کے لحاظ سے ظاہر ہے جب اس قسم کی ڈوین ہے تو وہاں پہ ایک جنرل ایک ڈیمانڈ تھی اور ایک 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 تیشن تھی کہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس ٹینے چاہیے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس دونوں واقعات کے اوپر نہیں لیا لیکن یہ ہے کہ جی پھر پرائیم ایسٹر آف پاکستان نے فارملی اپروچ کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیف جسٹس کو ریکویسٹ کی کہ دونوں ایشیوز کے اوپر آپ فل کورٹ کمیشن بنائیں اور ایک ایک تو آپ ارشد شریف کے جو مرڈر جو ہے اس کے اوپر دیکھیں گے کہ وہ کن حالات میں ہوا کس طرح ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانا پڑا کس نے بھیجا پھر وہاں سے کینیا سب جتنے بھی اس کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کے لحاظ سے ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ کیا کوئی کونسپریسی تھی کہ کونسپریسی نہیں تھی اور جو بھی کچھ معاملہ ہوا کہ کس طریقے سے اس کے پیچھے کون تھا اور کیا یہ جس طرح انیشیلی کہا گیا کہ یہ مسٹیکن آئیڈنٹی کا کیس تھا یا واقعی کوئی سازش تھی اگر سازش تھی تو یہ کس کی طرف سے سازش کی گئی کون کون سازش میں انوال تھا ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے اس کا اور دوسرا دوسرا جو کیس ہے وہ جو عمران حان صاحب کے اوپر جو قاتانہ حملہ ہوا اس کے مطلق بھی اب ظاہر عمران حان صاحب نے انہوں نے جو ایکیوزیشن لگائے کے شروع میں انہوں نے پرائم منسٹر کی بات کر دی انہوں نے انٹیریر منسٹر کی بات کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ آئی آئی سائے میں ایک میری جنرل صاحب کی بات کر دی تو انہوں نے اپنا یہ یہ فرام ڈے ون ایک تعین کر لیا کہ ان کی اوپر یہ جو اٹیک ہوا تھا یہ ایک سازش تھی اور اس سازش میں یہ تین لوگ شریک تھے جبکہ حکومت کی طرف سے ظاہر ہے اس کو اور پھر ایون پنجاب پولیس کی طرف سے پنجاب گارمنٹ کے طرف سے جو ایف آئی آر ہوئی وہ ایف آئی آر بلکل ہی ڈیفرینٹ قسم کی ایف آئی آر تھی سو یہ جو جس طرح سے یہ دونوں ایشوز پولٹسائز ہوئے تو اس لحاظ سے ظاہر ہے چونکہ حکومت کچھ بھی کر لے بے شکو فیڈل گارمنٹ ہو پرانشل گارمنٹ ہو جی ایٹی بنی ایک جی ایٹی بنی عمران حان صاحب کے کیس میں پنجاب میں جو بھی کچھ آؤٹکم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ مسہ سیاسی بن چکا تو اس کے اوپر ایک ڈوئے نہیں رہے گی حکومت کا ویو پوائنٹ کچھ اور ہوگا پی ٹی آئے کا اور عمران حان صاحب کا ویو پوائنٹ کچھ اور ہوگا اسی لحاظ سے جو عرشت شریف صاحب کا جو کیس ہے اس میں کہ جی کونسپریسی کس نے کی کون اس میں انوال ہو سکتا ہے تو کچھ جو ہیں زائر عمران حان صاحب جسے نہ کہتے ہیں یا ان کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور اس میں وہ اداروں کے طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بالکل کچھ اور مطلب حکومت کا جو بیو پوائنٹ ہے اور جو انہوں نے اپنی کچھ لوگ بھیجے انویسٹیگیشن کے لیے جو پہلے کینیا گئے اور ابھی جو دبائی گئے اور جس میں وہ ای آر وائے کے سلمان اور جو دوسرے وسیع صاحب ہیں ان سے بھی کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ان کا بھی کوئی بیانات رکارڈ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس سلسلے میں یہ دونوں ایشوز ہیں ان کے اوپر کہ جی کس نے سادش کی کون اس سادش میں انوال تھا یہ جو عمران حان صاحب جو سمجھتے ہیں وہ بات صحیح ہے یا جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو گورنمنٹ سمجھتی ہے تو اس لحاظ سے جب اس قسم کی ڈویئن ہے اور کچھ گورنمنٹ اگر کچھ کنگوڑ کر بھی دیتی ہے تو جس کے اوپر پھر اگین وہ ایک سیاسی معاملہ ہوگا اور اس کے جو ریزلٹ ہوگا اس کے اوپر دیبیٹ ہی چلتی رہے گی اور اپنے اپنے مطبع کہ عرشت شریف کے کیس میں سادش اور قاتل اپنے اپنے مطبع کہ مرضی کے ڈھونڈے جائیں گے انہی کے منتعلق الزامات لگائے جاتے رہیں گے اور اسی لحاظ سے عمران حان صاحب کی چونکہ اف آئی آر وہ لوج نہیں ہوئی تو عمران حان صاحب کچھ بھی ہو جائے چونکہ ان کی اپنی اف آئی آر لوج نہیں ہوئی انہوں نے جن لوگوں کو نومینیٹ کرنا تھا ان نومینیٹڈ لوگوں کو اف آئی آر میں ڈالا نہیں گیا تو عمران حان صاحب اس کیس کو ظاہر ہے جو بھی کچھ کنکلیون ہوگا جی آئی ٹی کا یا جو پولیس جو انویسٹیکیشن ہوگی اس کو وہ تسلیم نہیں کریں گے تو اس سارے کیس میں ظاہر ہے سپریم کورٹ کی طرف وائد ایک سپریم کورٹ تھی جس کی طرف ظاہر ہے لوگوں کی نظر تھی اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حکومت نے بھی مطبع سپریم کورٹ کی طرف یہ کیس ریفر کر دیا اور عمران حان صاحب بھی بار بار ڈیمانڈ کرتے رہے اور فائنلی آج انہوں نے اپنے جو سپریم کورٹ کی جو ریجسٹریز ہیں پنجاب میں لاہور میں اور اسی طریقے سے کراچی میں اور پشار میں وہاں پہ انہوں نے پیٹیشنز یہی والی دائر کی اور یہی ریکویسٹ کی کہ اس مسئلے کے اوپر سوہ موٹو لیا جائے اور کمیشن منائے جائے کہ کیوں ایف آئی آر ایک تو یہ کہ جو ایف آئی آر وہ درج کروانا چاہ رہے تھے وہ ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی تو اب یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ ابھی تک ظاہر ہے ریلکٹنٹ ہے ابھی تک نظر نہیں آیا یعنی کہ آدھو یہ خبر دو دن پہلے دو تین دن پہلے آئی کہ چیف جسس صاحب جو ہے وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اس بارے میں لیکن کوئی حتمی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی اور پھر یہ کہ جی کیا اس وجہ سے کیا واقعی سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنائے گی یا سپریم کورٹ اس چیز کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کچھ پروسیڈ نہ کرے اور اس کی وجہ اپرینٹلی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی چونکہ یہ مسئلہ بہت سیاسی مسائل ہیں دونوں کے دونوں اور وہی ویڑی بات ہے کہ جی اس کا جو بھی کچھ ریکمینڈیشن ہوگی جو بھی کچھ فائنیلٹی جس طرح بھی سپریم کورٹ کا کمیشن کو فیصلہ کرے گا تو وہاں پہ پھر پولٹیکل دوینج اس قسم کی ہے تو اس میں اس کے اوپر کنٹروورسی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی اور پھر وہ جو کنٹروورسی جو اس وقت ایگزیکٹو کو یا فرض کہنے اسٹابلشمنٹ کو یا جو پی ٹی آئے کو ان کے اردگرد گھوم رہی ہے تو وہ کنٹروورسی پھر اس کا فوکس سپریم کورٹ پاکستان ہو جائے گا تو ایک تو یہ کہ جی کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سپریم کورٹ انٹرسٹیڈ نہ ہو اس وجہ سے کہ چونکہ یہ سیاسی کیس اور پھر سیاسی کیس بننے کے علاوہ جو امران حان صاحب کے کیس ہے اس میں ایف آئی آر ہو چیئے اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو جب ایف آئی آر ہو گئی اور پھر جب انویسٹیگیشن جب ہو رہی ہے اوریڈی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کمیشن مطلب ہے کہ کیا بنانا جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا ہو سکتے ہیں یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سوچ ہو سپریم کورٹ کی تو باقی جو دوسرا کیس ہے ظاہر ہے شریف صاحب کا اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی والدہ نے بھی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ کمیشن منایا جائے اور وہ میرا حال ہے کہ ایک ایسا کیس ہے میری ذاتی رائے میں تو ہر دونوں کیسز میں اس سے اس چیز کو اگنور کیا جانا چاہیے کم از کم جوڈیشری کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہ سیاست کہ سیاسی لوگ مطلب کیا کہیں گے اور کیا کنٹروبرسیز ہوں گی بکوز یہ دونوں معاملات بہت سنگین ہیں اور ان کی ظاہر ہے عمران حان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے اسی لحاظ سے عرش شریف کے مرڈر کا جو بھی کیس ہے وہ بھی بہت بڑا کیس ہے اور یہ وہ کیسز ہیں جن کو جن کو بڑا سیریسلی پروب کرنے کی ضرورت ہے اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی کمیشن بنتا ہے اور وہ کمیشن اپنے زیرنگرانی پروب کرتا ہے تو میرا حال ہے کہ جنرلی موسٹی لوگ اس کے اوپر زیادہ ادبار کریں گے ادر وائز جو پولٹکس ہے جس قسم کی ہماری جیسے میں ڈیوائسی پولٹکس کی بات کر رہا ہوں اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ اگر فیئر کسی کا ہے فرض کریں سپریم کورٹ میں اگر کسی کا فیئر ہے یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس وجہ سے اگر ابھی تک انہوں نے کمیشن نہیں بنایا کہ اس کی پولٹکل امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں تو کچھ لوگ اگر وہ والا ایک ایسپیکٹ ہے تو اس کو بھی ہیر انی آو اگنور نہیں کیا جا سکتا لیکن میری ذاتی رائے میں یہ وہ دو ایشوز ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ کو کمیشن ہر حال میں بنانا چاہیے بکوز ان واقعات کو اس طریقے سے جس قسم کا ماحول ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت پولٹکس کا اور جس طرح ایک دوسرے کے اوپر میس ٹرسٹ کا جتنا جس جو لیول ہے اس میں سپریم کورٹ وائد ادارہ ہے جس کی اوپر جنرلی اور موسی لوگ کم از کم اس کی فائنڈنگ کی اوپر اس کی ریکمینڈیشن کی اوپر وہ اعتبار کر لیں گے تو اس کے ساتھ ہی مجھے عجید دیجئے عزاک اللہ اسلام ورحمت اللہ